سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے منڈی سے بکریاں کھریدنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کون سا ہے کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے منڈی سے مال کھریدنے میں تو دوستو اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو دوستو منڈی سے جو بکریاں کھریدنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی دن میں منڈی سے جو ہے وہ بہت زیادہ مال نہ خریدیں بلکہ منڈی کے اوپر آپ صرف اپنی مقامی منڈی کے بات کر رہا ہوں مقامی منڈی میں جب آپ دیکھیں کہ آج مارکٹ منڈی ہے گاہ کتنا زیادہ نہیں ہے تو اس وقت آپ کو مال بہت اچھا مل سکتا ہے اور بہت سستا بھی تو آپ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھنی ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جب بھی آپ کے منڈی جس دن بھی لگتی ہے جس طرح بودھ کو لگتی ہے ہفتے کو لگتی ہے یا پیر کو لگتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہیں منڈی جائیں وزٹ کریں کوئی اچھا کسٹمر آپ کو مل سکتا ہے تو برحل اگر گاہک زیادہ ہوگا تو ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو جس دن گاہک کم ہوگا ایسا بہت اکثر دیکھا گیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بلکل جو ہے نا وہ گاہک یہ خریدار ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور مال اس میں بہت وافر ہوتا ہے تو پھر کئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں یا کئی پھر وہ بیچنے والے ہوتے ہیں انہوں نے ہر صورت بیچنا ہی ہوتا ہے تو وہ اس ہی ہوتے ہیں کوشش میں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں کوئی دو ہزار تین ہزار کم بھی کی جائے ہمارا مال بھی کی جائے تو ایسا بلکل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈ رہتے ہیں بیچنے والے بھی اور جب خریدنے والا اندر موجود ہوگا تو پھر وہ اپنی مرضی سے مال خرید سکے گا جب بیچنے والے زیادہ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کو خریداری میں کافی بچت ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے ہفتے میں سوری مہینے میں اگر چار دفع منڈ لگتی ہے تو آپ جائیں وزٹ کریں اگر آپ کو ویسے کوئی اچھے جنور ملتا ہے تو آپ اس کو خرید لیں اگر ریٹ بہت زیادہ ہے تو آپ نہ خرید دیں کوئی فیدہ نہیں اس کا خرید دیں گے تو فیدہ کوئی نہیں تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے ریٹ کے آپ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ منڈی سے مال بکریاں وغیرہ یا کوئی بھی جنور ہے وہ خرید سکتے ہیں آسانی سے آپ کو زیادہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ کے پر جنور اگر دو ہزار روپے بھی بچیں تو سو جنور کے پیچھے دو لاکھ روپے کی بچت آتی ہے آپ ایک ملازم کا خرچہ سال کا آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ ترکہ کار ہے منڈی سے خریدنے کا اور ہاں منڈی سے جب بھی مال خریدیں تو آپ پوری تسلی کر لیں کیونکہ بیجنے والا بعد میں آپ کو ملے گا نہیں جنور کو چیک کر لیں عمر زیادہ نہ ہو اور اس میں کوئی ایسی اس کو چوٹنا لگی ہو اور اس کے جو پانشوں ہیں وہ ٹھیک ہوں ٹانگیں ٹھیک ہوں لنگڑا پن نہ ہو اور اس کا جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ اکڑا ہوا نہ ہو کہ اس کو کچھ چیزی کھلا کے لے کے آیا ہو تو وہ یہ ایسے لگ رہا ہو کہ بہت صحت مند ہے ہر طریقے سے آپ اپنی تسلی کر لیں اگر بکری ہے تو اس کو بھی چلا پھرا کے دیکھ لیں بکرے کو بھی دیکھ لیں اس کے جو کھور ہیں اس کو بھی دیکھ لیں ان میں کوئی زخم نہ ہو موں کو دیکھ لیں آنکھیں دیکھیں سینگ کان ہر چیز کی تسلی کریں چلا پھرا کے دیکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے جو مال خریدہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ووٹس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں اللہ حافظ